کھجور کے کیا فائدہ ہیں اور افتاری میں کتنی کھجور کھانی چاہیے لوگ بہت زیادہ کھا جاتے ہیں اچھا یہ میں نے پہلے بھی اس پر ویڈیو بنائی ہے تو کھجور کے بہت زیادہ فائدہ ہیں اگر آپ اوور ویٹ پیشنٹ ہیں یا ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں تو آپ کو دو کھجوریں استعمال کرنی چاہیے ایک دن میں اور اگر آپ انیمک ہیں آپ کا ایچ بی کم ہے آپ کا ویٹ کم ہے تو آپ ساتھ سے آٹھ کھجوریں لے سکتے ہیں اور اگر نارمل آپ کا کوئی ویٹ کا زیادہ ایشو نہیں ہے اور آپ کی کوئی باقی فیزیکل ہیلتھ کا کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ چار سے پانچ کھجوریں ایک دن میں لے سکتے ہیں کوئی ان کا نقصان نہیں ہے کھجور کے فائدے بتانا شروع کرنا لوگوں کھجور کے بہت زیادہ فائدے ہیں جیسے آپ کو کبز ختم کرنے کے لیے بڑی اچھی ہے رات کو کھجوریں دو سے تین چھوارے دو سے تین چھوارے یا دو سے تین آپ کھجوریں بھگو کے رکھیں صبح آپ اس کا پانی بھی استعمال کریں اور کھجوریں بھی استعمال کریں اس سے آپ کا جو ہے کبز ختم ہوگا اس سے آپ کا جو شگر لیول بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے دو کھجوریں اگر لیں گے اور ویٹ کم کرنا ہے تو تب بھی use کر سکتے ہیں اگر obesity ہے سویٹ کی میٹھے کی cravings بہت زیادہ ہوتی ہیں تو میٹھے کی cravings کو کم کرنے کے لیے آپ کھجوروں کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے کبز کے لیے میں نے پہلے بتا چکی ہوں اور پریگنین خواتین بھی اس کو یوز کر سکتی ہیں لاسٹ ٹرائی میسٹر میں اور مجھے یہ بتاؤ کہ کس طرح ہم کھجور کو افتاری میں لوگ بعض اوقات بیس بیس کھجوروں کا ملک شیک بناتے ہیں ڈیٹس شیک بناتے ہیں اور وہ بھی استعمال کر لیتے ہیں اتنی زیادہ کونٹیٹی میں کھجور استعمال کرنے کے نقصان کیا ہے اتنی زیادہ کونٹیٹی میں کھجور استعمال کریں گے تو اوویس سی بات ہے ان کا ویٹ گین ہوگا جگر پہ چرب بھی ہوگی ایک تو ملک شیک نہیں لینا چاہیے کسی بھی پھل کا اگر آپ اوور ویٹ ہیں تو آپ ملک شیک لیں گے تو اسے ویٹ گین ہوگا اگر آپ کا ویٹ نارمل ہے تو تب بھی کھجور کا ملک شیک بنا کے لیں گے تو اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ کھجور میں آئرن زیادہ ہوتا ہے اور جو دودھ میں ہوتا ہے کیلشم ہوتا ہے آئرن اور کیلشم مل کے بلوک ہو جاتے ہیں تو کھجور پہلے کھا لیں ایک گھنٹے کے بعد دودھ پی لیا گیا افادیت ختم ہو جاتا ہے اگر کھجور کا ملک شیک ہوں گے کھجور اور سیب کا ملک شیک نہیں استعمال کرنا چاہیے باقی فروٹس کا آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کا ویٹ ٹھیک ہے